اور ڈاکٹر زاکر نیک جو اکثر ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا امریکہ میں بزنس ہو اور وہاں اس کی کوئی بڑی میٹنگ ہونے والی ہو اور اس نے شام کی فلائٹ پکڑنی ہو نیو یار کے لیے اور جب وہ ائرپورٹ پہ پہنچے تو ٹریفک سگنل یا رش کی وجہ سے لیٹ پہنچے اور اسے پتہ چلے کہ وہ فلائٹ توڑ گی ہے تو وہ وہاں پر کفے افسوس ملتے ہوئے کہے گا کہ میری زندگی کی سب سے بری خبر یہ ہے مجھے ملینز اف ڈالر کا جو فائدہ ہونا تھا وہ نقصان ہو گیا کہ میں پہنچ نہیں سکوں گا وہ ٹھیکہ کسی اور کو مل جائے گا اور اسی افسردگی کے عالم میں وہ اپنی گاڑی میں واپس گھر آ رہا ہو اور راستے میں اسے ٹیکسٹ میسیج آئے یا کوئی خبر اس تک پہنچے کہ ابھی ابھی جو نیو یار کے لیے فلائٹ اڑی تھی وہ کریش کر گئی ہے تو کیا کہے گا الحمدللہ اور وہ پانچ منٹ پہلے جو اس کی زندگی کی سب سے بری خبر تھی وہ اس کی زندگی کی سب سے اچھی خبر ثابت ہو جائے گی کہ یار شکر ہے مجھے یہ سننے کو ملا کہ وہ اڑ گئی ہے میں بیچ میں بیٹھا نہیں ہوا تھا